دیکھئے ارگنائزئر میں پرسو ایک ریپورٹ چھپی جس میں کہا گیا رسس کی طرف سے کہ موڈی میجی ختم ہو گیا ہے لگتا ہے موڈی میجی ختم ہو گیا اسی دن جو ہے سی ایم یوگی کا بیان آتا ہے کہ مسجد کو مسجد کہنا اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے فساد ہو سکتا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رسس نے اپنا اگلا پرائیم منشتر گوشت کر دیا ہے سی ایم یوگی کو اور سی ایم یوگی دوہزار چوبیس کے الکشن سے پہلے چونکہ یہ معاملہ یوپی کا ہے اس مسجد کو تڑوانے میں وشواس رکھتے ہیں ان کا جو بیان ہے وہ سیدھا سیدھا کہ صاحب دیوارے چھلا کر کہہ رہی ہیں مہا ترشول چھلا کر کہہ رہا ہے کہ صاحب کیا کیا جائے تو مندر ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ مندر مسجد نہیں ہے اور مسجد کہیں گے تو جھگڑا ہوگا تو یہ اس طرح کے جو بیان ہے ان کا سیدھا اور صاف مطلب ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے یہ کوٹ کے ایک پرکریہ ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ کو پورا کریں گے تاکہ دنیا کے سامنے دکھا سکیں کہ صاحب ہم کوٹ گئے تھے کوٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے ثبوتوں کے آدھار پر فلاں کے آدھار پر اور پھر اس کو تلوا دیں گے جیسے بابری مسجد کو رام مندر بنا دیا گیا ہم نے بابری مسجد کے معاملے میں سپریم کوٹ کو بھی دیکھا ہے سپریم کوٹ نے مکھے چار باتیں کہی جس کو ساری دنیا اور ہسٹری بھولا نہیں سکتی سپریم کوٹ نے کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی ایسا کوئی شاکشیں نہیں ملا سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی وہ ان لیگل رکھی گئی سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا کہ 1992 میں جو بابری مسجد کو توڑا گیا وہ ان لیگل طریقے سے توڑا گیا حد یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس کونسپریشی میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نہ تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور مسجد کی جگہ کو اٹھا کر مندر کو دے دیا گیا کیا کہیں آپ اس کو اور جس جج نے یہ فیصلہ سنایا دربھاگے پورن اس دیش کا دربھاگے ہے یہ کہ ایسے لوگ ایسی بڑی خودوں پر بیٹھتے ہیں ان کو باقیدہ راجے سبح دے دی گئی اور ان کو نواز دیا گیا تو آپ کوٹ پر وشواس کیسے کریں حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوٹ پر وشواس نہیں کوٹ پر وشواس رہنا چاہیے چونکہ سمیدان کا حصہ ہے کوٹ لیکن حالات یہ ہیں کہ کوٹ بھی سرکاروں کے قدموں میں چلے گئے وہ بھی ان کی طرح سے جو وہ کہتے ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں